السلام علیکم سویرنس امید کرتا ہوں آپ تمام سلس خیر و آفیت سے ہوں گے ایم ڈی کے ٹیسٹ بے قادرگیاں جے آئی ٹی پر بھی سوالات اٹھنے لگے میڈیکل کولجز کے داخلہ امتحان میں ہونے والے مبینہ بے قائدگیوں کے خلاف بننے والی جے آئی ٹی پر بھی سوالات اٹھنے لگے سرائی کے مطابق ٹیسٹ کے دوران ضروری حفاظتی اقدامات کرنا پولیس کی ذمہ داری تھے جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ایٹا ذرائی کے مطابق کئی سینٹرز میں پولیس کی ٹیم اس وقت پہنچی جب سینکرو تلوہ طالبہ سینٹر میں داخل ہو کر اپنی نشستہ پر پیٹ چکے تھے ایم ڈی کیٹ سکینڈل کے مبینہ مرکزی ملزم زفر محمود کے خلاف ایٹا انتظائمے کی طرف سے دوہزر سولہ اور اکیس میں ایف آئی آر درج کروانے کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی گزرستہ سال اپنی سینٹر پر بھی پرچہ آؤٹ کرنے والے زفر محمود گین کے ایک کرندی ملزم مدسر نصیم کے خلاف بھی ایٹا انتظامیہ نے پولیس کو ایف آئی آر درج کروانے کی درخواست دی تاہم اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ذرائع کے مطابق یہ بھی ملوم ہوا ہے کہ جی آئی ٹی کے ایک اہم ممبر اور ڈیگر افسران کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا جس کی وجہ سے افسران اس ٹیسٹ کے دوبارہ انقاض پر زور دے رہے ہیں دوسری جانب داخلہ ٹیسٹ پاس کرنے والے طلبہ طالبات بھی جی آئی ٹی کے انقوائری کے انصاف میں تقاسوں کو ملوظ نہیں رکھا جا رہا ہے اس لیے جی آئی ٹی کو ختم کر کے جوٹیشنل انقوائری کروائی جائے تاکہ فیصلہ انصاف کے تقاسوں کے مطابق کیا جائے کیونکہ جن طلبہ طالبات نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے وہ یہی چاہیں گے کہ ایم ڈی کیڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ اندھان گیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم ڈی کیڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ آل آور دی پاکستان دوبارہ لیا جاتا ہے یا صرف ایٹا کا جو ایم ڈی کیڈ کا ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ لیا جاتا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگ کے لیے شیئر کی گئے اگر آپ لوگ کو یہ لیٹس اپ ڈیٹ اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بوسرا کیا رکھی گا اللہ حافظ